یہ بتائیے کہ شو بیز میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً کام کرتے ہوئے that i started did it in 78 78 اس وقت میں نے graduation کی تھی لیکن یہ ہے کہ میں لاہور آ گیا تھا اور پی ٹی وی سے میں جو ہے نا میرا پہلا ڈراما تھا طہرہ نکوی کے حوالے سے تو وہ ہماری سینئر آرٹس تھی تو ان کے ساتھ میں نے ایک آئی ٹی کہانی میں کام کیا تھا ان کے ہیرو کا رول مجھے زاہد ازہر نے دیا تھا تو i just started from that ڈراما توتیا منموتیا تو یہ میرا start ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے کس فی میل آرٹس کے ساتھ کام کیا تو ہمارا ایک segment ہوتا تھا ایک جو ڈرامے کا format تھا روت رنگیلی کے نام سے تھا سرائکی تو سرائکی جنوبی پنجاب سے بے شمار خواتین آتی تھیں بہت ایکٹیو تھیں پڑی لکھیں تھیں اور اسلام گریشیوز کے پڑیویسر تھے تو میں i did the leading role وہ سارے جو سرائکی کے ڈرامے تھے نا تو اس میں مجھے فی میل کے ساتھ کام کرنے کا زیادہ موقع زیادہ سے زیادہ موقع ملا کیونکہ اس وقت میں ایکٹیو تھا اور زیادہ cast ہوتا تھا سرائکی چونکہ میری mother language تھی یہ بھی مجھے advantage تھا کہ مجھے سرائکی میں cast کیا جاتا تھا اور اس وقت میں نے سارے leading role کیے اس لئے آپ کا سوال یہ ہے کہ فی میل کے ساتھ وہ جتنے بھی فی میل خواتین تھی سینئر جونئر تھی باول پور ریڈیو سے تھی ملتان سے تھی سب لاہور میں جو ہے وہ سرائکی ڈراما کرتی تھی تو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا ان کے ساتھ اتفاق ہوا اور سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھا کام کیا اور انجوائے کیا ہے کام کے حوالے سے ان میں ایک professionalism تھا اپنے آپ میں اعزاز سمجھا ہو کہ ان کے ساتھ میں نہیں کام کر کے مجھے قدر نے موقع دیا اس سوالے سے میں شبدیک کا نام لینا چاہوں گا اتا اللہ کاسمین صاحب کا لکھا ہوا تھا مستقی چودری علی عباس صاحب کو پتا ہے کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے شبدیک جو ہے وہ چار دفعہ پی ٹی وی سے چلا ہے چار دفعہ اور ایک دفعہ پی ٹی وی ورڈ سے بھی چلا ہے اس میں بھی مجھے کام کرنے کا بہت مزایا اور پھر میں نے اپنے ایک دوار انٹرویو میں بھی یہی بات کہی ہے کہ وہ شیدہ ٹلی علی جار صاحب ہمارے لیجنٹ ہیں وہاں کیا بات ہے ان کے بیٹے کا بھی رول کیا تھا وہ بھی کاسمین صاحب کا لکھا ہوا تھا مستقی چودری نے پروڈیوز کیا تھا اس ٹرامے کی ویور شیپ علی عباس میں آپ کو بتا نہیں سکتا that is the best viewership of my career exactly یہ election کے days میں تھا نواز شریف کی اس وقت گورنمنٹ آئی تھی تو الیکشن انہوں نے جیتا تھا تو اس وقت پی ٹی وی ہمارا اکیلا چینل تھا اور پی ٹی وی زندہ باد پی ٹی وی جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا صرف پی ٹی وی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور اس میں یہ ہے کہ الیکشن کے ریزرٹس تھے اور ایوری باڈی واس اپوزیٹ دا ٹیلی وی ان اور پندہ ٹی وی دیکھ رہا تھا اور میری زندگی کی بہترین viewership ہے جب میں باہر نکلتا تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے اوہ شیدہ ٹلیدہ پتر جانڈے ہے اوہ شیدہ ٹلیدہ پتر جانڈے ہے توتلا توتلا آئی انجوائیٹ آئی ریلی آئی کنناٹ فرگیٹ کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں تھی کہ اس وقت صرف ٹی وی ہوتا تھا اس کی وجہ بلکل یہی ہے کہ لوگوں کے پاس آپشن نہیں تھی لوگوں کے پاس چینل تھا ہمارا ہمارا اس وقت موبائل بھی نہیں آیا تھا اس وقت صرف پی ٹی وی کی حکومت تھی انڈیپینڈنٹ پی ٹی وی تھا تو پی ٹی وی نے تو لیجنڈ جو ہے نا وہ پیدا کیے جتنی پروڈیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر پر ساری پی ٹی وی کی پیداوار ہے پی ٹی وی ہی نے آرٹس پیدا کیے ہیں یہ ہمارا ہمارا نان کا ہے تو شروعاتی پیریڈ میں آپ کو کچھ مشکلات پیش آئیں ارے علیہ باز صاحب صرف مشکلات کی بات کرتے ہیں ہمارے سینئر ہمارے لیے قابل مدرم ہیں قابل عزت ہیں لیکن جو ہمارے سینئر تھے اور خاص طور پر جو پیڈیوسر تھے کچھ پیڈیوسر جو خاندانی پیڈیوسر ہیں جن میں یاورہ یا صاحب کا نامہ ان کو چھوڑ کے اسلام قریشی کو چھوڑ کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جو ہمارے پیڈیوسر تھے وہ میرٹ پہ کام کرتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کس میں زیادہ ٹیلنٹ ہے یعنی وہ چانس دیتے ہوئے گھبراتے تھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہم نے کام کیا بہت کام کیا ہم ہمارے لیے سینئر ہماری اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں ہر لمحہ ہر دن ایک عمل آپ کو پتا ہے یہ کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوتا ہے اور ہم نے ہر روز سیکھا ہے ہر ڈرامے سے سیکھا ہے لگا ہے کہ آج ہم پہلی دفعہ ٹراما کر رہے ہیں اور یہ سیکھنے کا عمل اب تک جاری ہے اور یہ زندگی کی آخری سانس تک جاری رہے گا مجھے خوشی سے نیند نہیں آئی کہ میں لیڈنگ رول کر رہا ہوں ائرپورٹ میں یاور حیاء صاحب کا وہ پلے تھا اور وہ جو رول تھا وہ یہ ہے کہ کسی نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور وہ جو ہے وہ نیشنل امریکن سوسائٹی کا ہے اور چونکہ وہ رول مجھے سوٹ کر تھا تو یاور صاحب نے سپیچل اس ڈرامے کے لیے وہ مجھے بلایا اور میری ماں کا رول کر رہی تھی تو سو اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ یاور صاحب نے مجھے میرٹ پہ اس میں ڈرامے میں کافت کیا اور مجھے پوری رات بھی ان دیا ہی خوشی کے ساتھ میں یہ دیا اور دین آئی ڈیڈڈڈڈڈڈڈڈ کہ گویں کے پاس جو ہے وہ پیاسا جاتا ہے ابھی تک پیاس ختم نہیں ہوئی کہ رول اچھے ہوں اچھے ملیں اور خاص طور پہ جو ہے وہ چیلنجنگ جس کو کہتے ہیں کردار نگاری اتنا کام کر چکے اتنا ایکسپیرینس لے چکے ہیں اب تو آپ کو کام کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہوگی نہیں مشکل کام ہے بہت مشکل ٹیٹر بھی کیا ریڈیو پاکستان بھی کیا پاکستان ٹیلیویین بھی کیا بہت سارے شعبہ میں کام کیا لیکن یہ کام جب بھی ہم کرتے ہیں تو ظاہر اس مکتبوں سیکھ رہا ہوں سیکھتے رہیں گے زندگی کے آخری سانسا پہلے بھی میں نے یہ لفظ کہا ہے یہ کام مشکل ہے ایکٹنگ ایکٹنگ اینی ایڈکشن ایکٹنگ جو ہے یہ ہیروین ہے یہ نشہ ہے یہ نشہ ہمیں ملے گا تو ہم جیئیں گے یہ ایڈکشن ہے اور یہ ایڈکشن اس وقت پوری ہوتی ہے کہ جب ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہو جب ہم انجوائے کریں رول کو جب ہم انجوائے کریں گے تو ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے we will play the lines one should me play with the lines جب اسے رول اچھا ملے گا تو پھر وہ کھیلے گا ہمیں کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کھیلنے کا موقع ملا ہے ہم اپنی پچھ پر کھڑے ہیں جب چھکا ملتا ہے تو چھکا لگاتے ہیں جب چھکا ملتا ہے تو چھکا لگاتے ہیں لیکن ہم رکے نہیں ہیں لیکن انتظار ہے اننگ کا بڑی اننگ کا سینچری کا بعد یہاں کہنا چاہوں گا زندگی میں زندگی میں کسی خاتون سے مجھے محبت نہیں ہوئی جتنی مجھے اداکاری سے محبت ہے I love acting آپ کے لئے دعائیں آپ کا میں نے وقت لیا اور جو میرے جو میرے ہم اثر ہیں میں تک ہماری زندگی ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں کام کرنا ہے کٹھے مل کر متحد ہو کے آج کر پرائیویٹ سیکٹر زیادہ ہیں بہت زیادہ کام پھیل گیا ہے پی ٹی وی کے حوالے سے ہم نے بہت کام کیا کامتاکاروں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص طور پر علی عباس کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار میں آپ کے ذریعے کسیم موسیقی موسیقی